سیدنا امیر المؤمنین قمرن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے دمانے خلافت میں ایک عورت آئی اس وقت تو پھر یہی ہوتا تھا نا جی کہ وہی مسجد نبی ہے وہی عدالت ہے وہی سپریم کورڈ ہے وہی آئی کورڈ ہے وہی اسکری ہیڈپوارٹر ہے وہی سب کچھ جو کچھ ہے مسجد میں ہوتا اور خلیفت المترمین خود مسجد میں بیٹھ دن نباز کے بعد ہاں بھائی کسی کو کوئی تقلیف ہے آج تو جی کسی آکھم کو ملنا جو ہے وہ ایسا مشکل ہے اللہ معاف کریں کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے کسی افسر کو ملنا مشکل ہے سوال ہی پہتے نہیں ہوتا انگلیزوں نے ایسا پٹی پڑھائی ہے ایسا سبق پڑھائی ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ ملنے ہی نہیں رہتے کہ بھی ان سے فاصل رکھو بڑی اندباز روپ ختم ہو جائے گا اب جناب یہ ہے کہ ایک عورت آئی ہے اس نے کہا عورت آمیر الومینین انہ زوجی یقوم اللیلہ و یسوم النہار میرا خامن جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے رات کو تحجید پڑھتا ہے میں نہیں مرزا جو نہیں مرزا جو وہ تو بڑا چھا دوئی ہے وہ بیچاری ہٹ کی خرم سے حضرت ابن عباس کے ایک روایت میں حضرت کام بیٹھ لیتے کبیہ بلے کام ان نے فرمایا امیر الومینین وہ بیچاری خامد کی شکایت کرنے آئی تھی تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی کہا جیب آدمی وہ تعریف کر رہی تھی تم کہتے ہو شکایت کرنے اور نے کہا جناب وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب صوفی ہو گئے ہیں دن میں روزے رکھتے ہیں رات کو تحجید پڑھتے ہیں میرے حق کون ادا کرے گا کہتا ہے اچھا یہ بات تھی میں سمجھا نہیں ان کو بلا کے فیضہ بھی تم خود کرو ان نے اس کے خامد کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے یہ شکایت کیا ٹھیک ہے اس نے حضرت شکایت نہیں ہے تھوڑی سی زندگی کے دن رہ گئے ہیں میں کہتا ہوں جتنا ہوسکے اللہ کے عبادت میں گزاروں ان نے کہا تو بیوی کے حقوق پھر کون ادا کرے گا تراخ دے دو تاکہ وہ بیچاری کوئی اور شاہر دلاش کرے ان نے کہا اچھا جی گزارج یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی پابند کرتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے یہی ہے نا کہ حسن سلوک کرو آشیروہنہ بالمعروف یہی ہے نا ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اللہ ادمی ہر حال میں خون بیوی سے ملنا بھی ہے حضرت مسکر آئے فضمہ اچھا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا کہا جی قرآن میں یہ مطلب انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے وہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں یہ مطلب آئے کہ آدمی کو عورت کے پاس کتنی راتوں کے بعد جانا چاہیے انہوں نے کہا حضرت میں تو انہیں کہا چاہیے بتاؤ ایک آدمی بییک وقت نکاح میں کتنی آؤٹیں رکھ سکتا ہے انہوں نے کہا جی چار فنکہو ماتا بلکم من النسائی مثلا وثلاثا غربا تو اس لئے حضرت حیرہ انہیں کہا جی چار بیویاں رکھ سکتا ہے انہیں کہا چار بیویاں کر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے پاس جائے گا دوسرا دوسری کے پاس تیسا تیسی رات تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا بھی روزانہ جو ایک کے پاس رات گزارے ایک رات ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو سب مانا یہ ہے کہ چار راتوں کے عبادت کا نمبر آتا ہے تو تین راتیں تو انہیں عبادت کیا تھے اور چوتھی رات بیوی کا حق ادا کیا تھا اور بیوی کا حق ادا کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے علبہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہنسی مزاک اور کھیل کر رہا ہے نفل پڑھنے سے دیادہ سوا نفل پڑھنے سے اس کے درجات ملند ہوں گے اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم کی آزاد ہوگا آگ سے کیونکہ جب اپنی بیوی حلال کے رزق سے سب کچھ مل جائے اس کو حرام میں وہ ماننے کی کیا ضرورت ہے یہ جتنے میں لوگ اکثر بیل جاتے ہیں نا اسی فیصد عورتیں بھی دیمیدار ہیں وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی بیل جا کے مو مارنا ہوتا خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے نا اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتے نہیں کٹا ہے کہ وہ دوسری عدر کے پاس جائے گا کہتے جی کہ حمل کے آٹھویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو خامد اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دوسری عدر کے پاس جائے گا تو دوسری عدر کے پاس جائے گا ک Ruانیدار کے پاس جائے گا موسیقی